نمشکر دوستو آج ہم بات کریں گے بارہ 012 ٹرانسفارمر کے بارے میں یعنی بارہ 012 ٹرانسفارمر کیا آتا ہے 012 ٹرانسفارمر کون سا ہوتا ہے تو یہ دو موڈر آتے ہیں ہمارے پاس 012 اور 2012 تو کافی میرے بھائیوں سے ہیں جن کو تھوڑا سا کنفیوزن رہتی ہے کہ بارہ 012 اور بارہ جو 012 میں انتر کیا ہے تھوڑا سا کیونکہ آؤٹپوٹ کے روح میں دونوں ہی ٹرانسفارمر بارہ بولٹ پاس آؤٹ کرتے ہیں لیکن امپیر کے معاملہ یہ پانچ سو میلی امپیر سے لے کر اور پانچ امپیر تک کے یہ ٹرانسفروں ہمیں مارکٹ کے اندر ملتے ہیں تو اسی ٹوپی کے لیے مجھے کمنٹ آیا تھا ہمارے ایک سسکرائبر ہیں رکیش کمار جی تو رکیش کمار جی نے لکھا ہے کہ ان کے بعد جو سیٹ اپ باکس آیا اس کے اندر ان کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کہ جو سیٹ اپ باکس ہوتا ہے اگر میں نیکٹی بارہ ووٹ اگر لینا چاہتا ہوں اس کے اندر مجھے بارہ ووٹ کی سپلائی کس جگہ سے پرابت ہوگی تو بارہ ووٹ کی سپلائی کہاں پہ مجھے ملے گی سرکٹ کے اندر نیکٹیو جو بارہ ووٹ ہوتا ہے پوسٹی بارہ ووٹ تو سمپلی آپ کو مل جاتے ہیں لیکن نیکٹیو بارہ ووٹ اس سرکٹ کے اندر کہاں پہ ملے گا تو رکیس جی جو آج کا بیسکلی ہمارا ٹاپک ہے جو نیکٹیو بارہ ووٹ اور پوسٹی بارہ ووٹ ٹرانسفارم سے کیسے بنایا جاتے ہیں کس طرح وہ پاس آٹ ہوت ہوتے ہیں اور کس ٹرانس فرم اللہ کے اندر ہوں گے جو نکٹیو بارہ ووٹ اور پوسٹی Изنین س citizenship تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے ٹرانس فرم کے اندر جو نیکٹی بارہ ووٹ اور پوسٹی بارہ ہوت ہم کس طرح بنا سکتے ہیں اور زیرو بارہ اور بارہ زیرو بارہ میں کیا انتر ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں تو ٹاپک شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کل پر وہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے لائک اور شیف جرور کریں تو ٹاپک شروع کرتے ہیں ٹرانسفارمر تو سب سے پہلے جو آپ ٹرانسفارمر دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے مواج اٹھی لکھتے ہیں ہماری ٹرانسفارمر دیکھ سکتے ہیں ہمارے تو ٹرانسفارمر دیکھ سکتے ہیں بریں نگ ورمہد ہے اب اس کے اندر انتر کیا ہے بلکو سمپا سا طریقہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سکینڈری وائنڈنگ ہوتی ہے یہ ہماری جس سیڈی ہے تین وائر لگی ہے یہ سکینڈری جس طرف ریڈ وائر لگی ہوتی ہے دونوں ایک جیسی وہ ہوتی ہے مین انپوٹ کے لیے یعنی ایسی کے لیے یہاں سے ہم ایسی انپوٹ دیں گے یہاں سے جو ریڈ وائر لگی ہوتی ہے اس کے اوپر جائے گی ایسی سپلائی اور جس جگہ پر یہ ٹرانسفارمر ہے ہمارا جس جگہ جو تین پن ہے اس کے اوپر لکھاتا ہے بارہ زیرو بارہ تو مین صاحب کے آیا ہے جو یہ دو یلو وائر ہیں یہاں پر یہ یلو ہے اور سینٹر کے اندر ادھر کلر لگایا تھا کئی جگہ پر بلیک کلر بھی لگا دتے ہیں یا انہوں نے بلیو کلر لگایا سینٹر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں اور ایک یہ اور ایک یہ دو کے اندر یلو وائر ہے تو یہ جو ٹرانسفارمر ہے ہمارا اس جو یلو وائر سے ہے یہاں سے بارہ وولٹ نکالے گا اس یلو تار سے اور جو سینٹر کے اندر جو ہے وائر وہاں پر زیرو بولٹ ہوگا اور اگلی جو یلو وائر ہے وہاں پر بارہ وولٹ ہوگا تو جس طرف اگر ٹرانسفارمر کے تین وائر پاس آؤٹ ہوتی ہو سکنٹری وائنڈنگ کے اندر وہ ہوتا ہے بارہ جیلو بارہ میں نے یہ نمبر بتایا کہ وہ بارہ جیلو بارہ نو جیلو نو چھے جیلو چھے چوہوی جیلو چوہوی تو یہ اس طرح وولٹ پاس آؤٹ کرتا ہے لیکن جو ہمارا ٹرانسفارمر ہوتا ہے زیرو بارہ تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو مین انپوٹ جو ایسی لگی ہوتی ہے تو اس طرف کیا آگا دو وائر ہوتی ہے مین ایسی کی طرف ٹھیک ہے دو وائر ایسی ٹھیک ہے دو وائر لگی ہوتی ہے لیکن اس کی جو سکینڈری وائنڈنگ یہ ہوتی ہے پرینبری وائنڈنگ جہاں پہ ایسی انپوٹ ہوتی ہے وہ ہے پرینبری اور جہاں سے وولٹ آؤٹ پوٹ ہوتی ہے وہ تو سکینڈری وائنڈگ لیکن ٹرانسفارمر کا ایک رول ہے یہ ایک رول ہے یہ ترانسفارمر جو جو مین انپوٹ جو ایسی ہی لے گا اور آؤٹپوٹ کے رول میں آپ کو ac ہی پراپت کرے یعنی ملے گا یعنی یہ ac ہی لے گا اور ac output کرے گا لیکن یہ transfer جو کیا کرتا ہے یہ step down transformer ہوتا ہے step down میں 220 volt ac سے یہ step down کر کے 200 یعنی یہ جو آپ کو ac کے 15 سے 30 volt یعنی 12 سے لے کر 30 volt کی سپلائی آپ کو پراپت کر دے گا ac کے اندر یعنی 220 volt سے 12 سے لے کر 30 volt جو کی step down ہے یعنی volt کو اس نے down کر دیا ہے اس لیے step ڈاؤن اسے بولا جاتا ہے تو جو یہ 12 volt ہے جی 0 12 جس کے اوپر لگا ہوا ہے تو اس کی secondary وائنڈنگ کے اندر بھی دو وائر ہوگی تو وہ کونسی ہوگی ایک وائر جو ہوگی وہ 0 کی ہوگی اور دوسری وائر جو ہوگی 12 means یہ صرف 12 volt دے گا اس کے اندر نیکٹی سپلائی جو تو الگ سے آپ کو بنانی ہوگی آپ کو بریج ریکٹی فائر لگا کے اس سے منس سپلائی بنانی ہوگی لیکن اگر آپ کسی music system کے لیے use کر رہے ہیں transformer یا کسی بھی audio section کے لیے use کر رہے ہیں اچھی audio کے لیے تو آپ اس کے اندر بارہ 0 12 volt کے ادھار پہ وہ circuit کتنے volt کے ہے کوئی circuit پانچ وولٹ کا بھی ہوتا ہے کوئی 12 volt کا ہوتا ہے کوئی 24 volt کا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ circuit الگ لگ ہوتے ہیں اگر آپ پانچ وولٹ کا circuit use کر رہے ہیں تو اس کے اندر پانچ 0 یعنی 6 0 6 کا transformer لگے گا اگر 12 volt کا use کر رہے ہو circuit تو اس کے اندر بارہ 0 12 کا بھی use کیجئے اگر 24 کا use کر رہے تو 24 0 24 اس طرح سے transformer ہمارے پاس ہوتے ہیں جو کی audio amplifier کے لیے اچھے ہوتے ہیں اب بات کریں گے اس سے نیکٹی بارہ پوسٹی بارہ کس طرح بنا جاتے ہیں بلکل سیمپل سا طریقہ ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا ایک bridge rectify تو اگر اب ہم اس کے اندر circuit بنائیں گے تو وہ کس طرح بنے گا جو bridge rectify ہوگا اور ہمیں 12 volt v سے پرابط ہوگی تو بلکل سیمپل سا ہے جیسے ہم ایک bridge diode بناتے ہیں سیم ویسے ہی bridge diode بنائیں گے چائر diode لگا کر جیسے میں ایک تھوڑا سا circuit بنا دے تو آپ کو یہ چار ڈائیڈ ہیں جس کے اندر دو فارور وائسنگ ہوتے ہیں اور ایک دو تیار وائسنگ یعنی دو اُلٹے ڈائیڈ دو سیدھے تو جو ڈائیڈ اُلٹے ان کو ایک طرف جوڑ لیں نا پوسٹیو کو ایک طرف اور یہاں پہ جو آپ نے سپلائی دینے پلس مائنس اور یہاں پہ تو اس جگہ پہ یہ جو yellow wire ہے یہ دونوں yellow wire جو ہے اس کی ایک yellow wire اس جگہ پہ آئے گی اور ایک اس جگہ پہ آئے گی yellow اور یہاں سے آپ کو پلس یہ آپ کو پلس سپلائی پاس اٹھے گا تو یہاں سے مائنس سپلائی ملے گی اور یہ پلس اور مائنس سپلائی کو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے مائنس اور پس پلس سپلائی آئی ہے اس کے بیچ میں دو الیکٹر لائٹ کپیسٹر لگائے جائیں گے بڑے یہ دیکھ سکتے کس طرح یعنی کس طرح دو کپیسٹر یہ تو مانکے چلیے یہاں پہ ایک پوسٹی سپلائی یہ negative یعنی یہاں پہ جو پلس اور مائنس ملے گی بریج ڈائٹ سے پلس اور مائنس سپلائی لگائیں یہاں پہ کپیسٹر کا پوسٹیو یہ نیکٹیو پھر نیکٹیو پوسٹیو پھر یہ نیکٹیو کپیسٹر یہ جو سپلائی آپ کے پاس بڑھ گیا یہاں پہ آپ کے پاس یہاں پہ پوسٹی سپلائی ہے اور یہ نیکٹی سپلائی ہے تو جو دونوں کپیسٹر کا سینٹر پائنٹ ہوگا کونسا PLSC چھینٹر پائنٹ ہے ہے کپیسٹر کا دونوں کا PLSC اور MINUS اُس کے بیچ جگہ پہ یہ Blue wire ہے وہ لگئی جئے تو اب ਸ سے آپ کو post hydrogen 12Vmist کی سپلائی بھی پرابت ہوگی اور نیکٹی 12V اگر آپ نے گہ races کیسپلائی لنیا ہے تو یہاں سے یہ جو سپلائی 것이 ہوتا ہ رہی ہے یہاں سے 12 وارٹ اور ایک یہ center pin سے آپ نے وائر جو اٹھائی ہے یہ ہے آپ کی minus یہاں پہ کیونکہ positive کی بھی یہ minus ہے اور negative کی یہ minus تو یہاں پہ جو center pin ہے یہاں پہ آئے گی آپ کی minus وارٹ اور یہ minus جو ہے یہ ہے minus 12 وارٹ یہ ہے positive کے 12 وارٹ اور اگر آپ نے minus کے 12 وارٹ use کرنے تو اس کا یہ neutral دینا ہوں گا center سے یہاں سے یہ center pin آپ کو use کرنی ہوگی blue وائر ہے جو اگر plus use کر رہے ہیں تو پھر یہیں سے negative اور یہ plus use کریں گے اس طرح سے آپ کے اگر آپ کے circuit کے اندر تین وائر جو output transform کے نکلتی ہے وہ 12 0 وارٹ کا ہے اس سے آپ negative 12 وارٹ اور post 12 وارٹ کی سپلائی بنا سکتے ہیں لیکن اگر transform آپ کا دو سپلائی input اور دو سپلائی output کے لیے use میں لیے گیا ملہ دو وائر input کے روح میں اس میں کام لی جاتی ہے اور دو جو ہی وائر جو اس کی output دیتی ہے تو وہ ہوگا 0 وارٹ تو اس کے اندر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ negative وارٹ جو ہمیں negative supply چاہیے ہوتی ہے minus کی تو اس کے اندر اگر آپ پلس اور minus use کر سکتے ہیں لیکن وہ actual negative نہیں ہوتی اگر آپ نے کسی music system کے لیے یا چھے output کے لیے use کرنا ہے بارہ جرو بارہ کا transformer یا چھے جرو چھے جرو چھے نو جرو نو چوبیس جرو چوبیس transform کا استعمال کیجئے music system کے اندر تو آپ نے بہت سے ایسے circuit دیکھے ہوں گے جو بڑے music system ہوتے ہیں جس کے ساتھ بیس لگائی جاتی ہے اس کے اندر جو transform لگایا جاتا ہے وہ بارہ جرو بارہ یا چوبی جرو چوبی یا پندرہ جرو پندرہ کا transformer use ہوتا ہے جس کی دو input اور تین output wire ہوتی ہے تو ان تین output wire سے ہم plus اور minus supply بناتے ہیں جس سے minus جیسے پندرہ وولٹ ہے اور پلس کے پندرہ وولٹ ہے اور سنٹر میں سے جو سنٹر وائر ہے یہاں سے اٹھاتے ہیں نیکٹی وولٹ circuit کے لیے تب ہی ہم کہتے ہیں اس کو پلس اور مائنس وولٹ جو کی ایک circuit کے لیے تو یہ بیس بیلکل سیمپل سا ایک fund ہے آپ کو یہی دیان رکھنا ہے کہ اگر آپ نے مائنس بارہ وولٹ یا مائنس پندرہ وولٹ یا مائنس چھ وولٹ سپلائی بنانی ہے تو اس کے لیے آپ transformer تین وائنڈنگ والا use کریں یعنی دو input اور تین جس کی wire out ہوتی ہے بارہ جیرو بارہ چھ جیرو چھے نو جیرو نو پندرہ جیرو پندرہ چوویس جیرو چوویس یہ transformer use کیجئے اگر آپ کو سیمپل نیکٹی پوسٹی وولٹ چیئے بارہ وولٹ تو اس کے لیے آپ زیرو بارہ transformer کا اتمال کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو تو رکیش جی اگر آپ کو ٹاپک کے بارے میں سمجھ آگیا ہے اگر پھر بھی کوئی ڈاؤٹ رہا گیا تو ہم مجھے ڈسکس کرنا ہے تو ہم مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو اس ٹاپک کے بارے میں knowledge آگیا ہے کہ آپ نے کس طرح بارہ نیکٹی بارہ وولٹ کی سپلائی پراہبت کرنے تو آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو transform جو ہوگا وہ تھری اور یعنی تین سکینڈری وائننگ والا تین جس سے سکینڈری وائننگ میں سے وائر آؤٹ ہوتی ہے وہ آپ کو transform جو کی بارہ جی رو بارہ جس طرح ہوتی ہے کوک وائننگ جو تین وائننگ وائر وائلی آؤٹ ہوتی ہے اور اگر آپ پلس مائنس ہی اکیلہ یوز کرنا ہے تو اس کے لیے بارہ ووٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک شیئر سسکرائب جی رو کریں اپنے دوستوں شیئر کریں اور جنرے کے ساتھ جوڑے اور اگر آپ کے باس آدھر کوئی اور ٹاپک ہے ڈسکس کرنا چاہتے ہو تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا نام اس ٹاپک کا نمبر اور اپنا نام لکھے تو اس ٹاپک کو بھی ویڈیو جرور کریں اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو لائک شیئر سسکرائب جی رو کریں تب تک کے لیے دانے والے